اسلام علیکم آپ کو آج کی پروگرام میں خوشحامدید حکومت کے لیے آج بڑا اہم دن تھا وزیراعظم عمران خان ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے انہیں اس ایوان سے جہاں اگست دوزار اٹھارہ میں وزیراعظم بننے کے لیے ایک سو چھہتر ووٹ ملے تھے آج ایک سو اٹھتر ووٹ ملے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد وزیراعظم نے ایوان میں تقریر بھی کی جس میں انہوں نے تعاون کرنے پر اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا جہاں انہوں نے اپنے سپورٹرز کو مخاطب کیا وہیں الیکشن کمیشن اور سیاسی مخالفین کو جواب بھی دیا مجھے حیرت ہوئی کہ الیکشن کمیشن کہتے ہیں جی بڑا اچھا الیکشن کروایا ہے یہ مجھے اور اس سے تو مجھے اور صدمہ ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشن اچھا آپ نے کروایا ہے تو پتہ نہیں پتہ نہیں برا الیکشن کیا ہوتا ہے میں صرف الیکشن کمیشن کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آپ مہربانی کریں پاکستان کی ایجنسیز سے صرف ایک سیکرٹ بریفنگ لیں آپ ان کو اندازہ ہوگا کتنا پیسہ چلا ہے اس الیکشن کے اندر پتہ چلوائیں کیا ہوا ہے اس الیکشن میں تاکہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دے کہ جی ہماری کوئی ازادی ختم کر رہی ہے میں آپ کی ازادی ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کے آپ کے کہ یہ جو الیکشن میں ہوا ہے مجھے ساری قوم کی اس میں مدد کی ضرورت ہے میں اپنی ساری زندگی کوشش کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا میں تو اپنی پارٹی کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میری پارٹی ساری بھی چھوڑ دے میں اکیلا بھی ان کے خلاف لڑتا رہوں گا مزیراعظم کے اعتماد کے ووٹ کے لیے قوم اسمبلی کا جو اجلاس ہوا اس کا اپوزیشن نے بائیکارٹ کیا تھا اپوزیشن اس اجلاس کو غیر آئینی قرار دے رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس کے بلانے سے یہ ثابت ہو گیا کہ صدر مملکت جو ہیں انہوں نے بھی اپوزیشن کے موقف کی تائید کر دی ہے آپ نے کہا کہ کل کرپ سے کون ووٹ بیچا ہے آج انہی کرپ میں مران کا ووٹ لے کر تم سمجھتے ہو کہ میں نے ایوان کا اعتماد کا ووٹ لیا ہے لانت ہو آپ کی اس طرح کے اعتماد دوائے دوبارہ انتخابات کے اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے اس طرح کی بداخلاق حکومت شاید تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی ہو آپ نے ایک سینٹ کا الیکشن لڑکے ملکے نیشنل اسیمبلی کے جو وزیر آزم کا ووٹ بھی لیتے ہیں وہاں سے الیکشن جیت کے یہ دکھا دیا ہے کہ وزیر آزم عمران خان has lost the majority صدر پاکستان نے خود مان لیا ہے کہ عمران خان نے پارلمانی majority کھو بیٹا ہے ثابت کر لو اب اس نے کیا ثابت کر لیا کتنی زلت کی بات ہے یہ اپنے عرقین کیلئے بھی اور خود ان کے لیے بھی کہ جن کو یہ دو تین دن سے گلے پھار پھار کے کہہ رہے ہیں ہمارے عرقین بک گئے ہمارے عرقین بھاگ گئے ہمارے عرقین نے پیسے لے لیے تو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بک گئے بکاؤں ہیں پیسے لے لیے آج آپ نے انہی سے اعتماد کا ووٹ لیا شر مانی چاہیے آپ کو آپ جن کو چور کہتے ہیں آپ نے لوگوں پر شک کرتے ہیں تو پھر ان کی ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کا مدلہ نو کل آپ کے تھے نہ آج آپ کے ہیں اور نہ آئندہ آپ کے ہوں گے اب ان کو سمجھ آ گئی ہے اب ان کے ساتھ بیٹھیں کانفیڈنس لیں نہ لیں ایک چیز تیہ ہو گئی ہے ان کے صدر پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ کانفیڈنس لیں کہ آپ نے مجھ آ گئی ہے کیا وزیراعظم اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد مضبوط ہوئے ہیں کیا پی ٹی آئی سینٹ کی اسلام آباد سے جو نشست انہوں نے ہاری اس کے دباؤ سے آج نکل آئی ہے کیا آج کی جو کامیابی اس سے پارٹی اور جو اس کے عراقین ہیں ان کا اعتماد بحال ہوگا ایک تو یہ آج کی پروگرام کی جو بیٹ ہے دوسری درواز پارلیمنٹ کے باہر جو مناظر دیکھے وہ بڑے افسوسناک تھے نون لی کے رانماؤں اور پی ٹی آئی کے کارکن آمنے سامنے ہیں جس کے بعد ہاتھا پائی ہوئی وہاں پر نون لی کے رانماؤں میں ثابت وزیراعظم شاید خاکان عباسی سینٹر مصدق ملک احسن اقبال مری مورنگ زیب اور دیگر شامل تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان پر حملہ کیا گیا اس وار حکومتی ترجمانوں کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا وزیراعظم کے معاونے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ یہ درست رویہ نہیں لیکن جب ڈی چوک پر پی ٹی آئی کے کارکن جمع تھے تو مسلمی قنون کے رانماؤں وہاں کیوں گئے اپوزیشن رانماؤں کا البتہ ہے اس واقعے پر جو ہے وہ بڑا سخت رد عمل سامنے آئے ہیں جو آج پارلیمنٹ لاجس کے سامنے ہیں پی ٹی آئی کے لچے لفنگے اور بدماشوں نے ملک کے انتہائی شرفہ اور محترم لوگوں کی پریس کانفرنس پر حملی کی صورت میں کی ہم ایسے اناثر کا جواب دینا جانتے ہیں تمہیں گلی کوچو میں بھی چلنے پھر لے کے لیے جگہ نہیں ملے گی جو آج پارلمانی اسیمبلی میں پارلمان کی لاجس میں ممبران پارلمان کے ساتھ ہوا تھا خاص طور پر ہمارے جو خاتون ممبران پارلمان ہیں یہ میں جتنا بھی سختی سے اس کا مضامت کرتا ہوں وہ کم ہے کسی بھی صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالف خاتون ہو وہ جتنا پرا الفاظ استعمال کرے وہ جو بھی کرے میرا کوئی بھی کارکن ان کے ہاتھ میں اٹھاتے جس طرح آپ نے ایک نہتی خاتون پر حملہ کیا آپ کے گنڈوں نے وہ پوری قوم نے دیکھا اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ہر ماں پاکستان کی ہر بیٹی آج اس کا سر شرم سے جھگ گیا ہوگا آپ اس سیکیورٹی کے بغیر ذرا عوام میں نکل کے دیکھیں بائیس کروڑ عوام ساتھ میں جوتا لیے آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے اور کوئی اس بھول میں نہ رہے کہ مسلم لیگ نون کے اراکین اور سپورٹرز اور ووٹرز نے بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں اور کئیوں نے تو ہیلز کے ساتھ جوتے پہنے ہوئے مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں یہ ناخوشگوار واقعہ کیوں پیش آیا پارلیمان کے باہر ہونے والے یہ جو ہنگامہ آ رہی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے یہ بھی آج کے پروگرام کی جو وہ ڈیویٹ ہوگی میرے ساتھ ایک بڑا اسٹین پینل موجود ہے آج تینوں میمان اسلام با سٹوڈیوز میں موجود ہیں میاں جعویر لطیف صاحب مسلم لیگ نون سے جب ہمیں جوائن کریں علی نواز آوان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اور آگا رفی اللہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت شکریہ تینوں میمانوں کا میاں صاحب میں آپ سے اس ڈیویٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جو باہر ہوا اس پہ کرتے ہیں بات لیکن پہلے جو پارلیمان کے اندر ہوا اس پہ آج پہلے بات کر لیتے ہیں ان کا مرائل آپ کو لگتا ہے یہ جو آج پن سیونٹی ایٹ کا نمبر اس سے جو ہے وہ ان پر دباؤ کم ہوگا ان کا جو مرائل ہے وہ پارٹی کا جو ہے وہ واپس آ جائے گا رحمان صاحب میں بڑا کلیر ہوں اور میں ایک سیاسی کارکن ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دباؤ کم نہیں ہوگا آچھا بجہ آپ دباؤ آپ پہ جو ہے حکومت وقت پہ جو ہے وہ ہے مہنگائی کا معیشت کا آج بھی پرائم نیسٹر کہہ رہے تھے کہ حفیش شیخ کا میں بڑا شکر گزار ہوں اس نے معیشت کو سنبھالا میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو پرائم نیسٹر اس معیشت کو بھی کہے اس مہنگائی کو بھی کہے کہ اس نے بڑی مہنت کیا ہے ایمک کے نمائندے نے تو پھر اللہ ہی آفاظ ہے پھر اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ کتنا یہ دباؤ سے باہر آ سکتے ہیں یا نہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے دباؤ میں آنے کا دو دن پہلے سے جو ایک رزرٹ آیا اسلامباد کا اور اس کے بعد آج ان کو یہ فیل کرنا پڑا جو انہوں نے کیا مگر میں رحمان صاحب مجھے کوئی یہ تو بتائے کہ اگر سولہ لوگ بقول پرائم نیسٹر کہ انہوں نے پیسے لیے تھے تو اس لیے ووٹ دیا یوسف رضا گھلانی کو اگر میں ان کی بات مان لوں تو پھر مجھے کوئی یہ بتائے آج کہ ان سولہ لوگوں کو آج آپ نے کتنے پیسے دیئے ہیں تو انہوں نے آپ کو ووٹ دے دیا ہے بقول آپ کے اچھا ایک سکر نا آپ کے پاس ایجنسیز ہیں آپ کے پاس ادارے ہیں آپ لوگوں کو روکنے کے لیے آپ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ کون سے جو دیکھیں آپ انہوں نے نمبر بھی ایک دیا ہے پندرہ سولہ اچھا رحمان ان کو پتا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں میں وہی تو کہتا ہوں رحمان کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دبائی سے ایک بندہ آتا ہے رات صبح سینٹ کا الیکشن ہے اور رات آتا ہے رات ہی پھر واپس چلا جاتا ہے چھے ساتھ لوگوں کو بنا کے میرے گالت ہے سن لو تُسے سارے اشارے بھی سمجھے دے جی سارے سارے کو لیکرائی جا رہے جی سمجھ نہیں آنے بڑے اشارے سمجھ آنے مگر مجھے یہ بتائیں دبائی والے بھی کہا نہیں ہے علی نواز عبان صاحب یہ لیکن لیکن یہ آپ مجھے بتائیں ان کے خام میں بھی بندے آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں یہ بھی کہاں ٹھیک کہتا ہے جی کیونکہ آج کال آج کال مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کس آپ جمہوریت کی پیٹ پہ چھوڑا گھنپا گیا ہے کہ نہیں پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے خیبر پختونخواہ میں سینٹ کے آپ کے اتنے ممبر نہیں بن سکتے تھے زیادہ کس طرح بنا لیے آپ پھر مجھے اخلاق ہی آپ نے سکھانا ہے تو پھر مجھے آپ بتائیں عبدالقادر کو آپ نے ٹکٹ دیا بلوچستان میں واپس لے کر اسی کی حمایت کر دی ایک سکتا ہے پھر آپ مجھے یہ بھی سمجھا دیں کہ سینٹ کا چیئرمین آج بھی آج بھی چھے کی تعداد زیادہ ہے ووٹ کی ہمارے پاس آپ پوزیشن کے پاس آپ کس اخلاق کے تحت کہتے ہیں وہ سنجرانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین بنے گی کوئی اخلاق اپنے پر بھی لاغو کر کے دیں گے میں ذرا آپ اپوزیشن کی نہ سننے پہلے پھر میرا خیال دونوں چیزیں کٹھی ہو جائیں گے پھر آپ جواب دے جیگا آج بھی آپ تو کہہ رہے تھے کہ اعتماد کھو چکے آج انہوں نے پارلیمان کے اندر نمبر پورے کر دیا ہم نے کب کہا کہ اعتماد کھو یہ پہلے دن سے اعتماد کے بغیر چلنے یہ صدر پاکستان نے کہا اچھا کہ اب یہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں وہ اس کے پاس ہاؤس میں اعتماد نہیں ہے یہ تو انہوں نے کھا اور اس قانون کے نائٹی ون شک سیون کے تحت یہ سارا کام ہو پر ہے ہم نے یہ باقی ہاؤس نے ان کی جو معیشت کی جو پولیسی ہے اس کے اگنس اپنا فیصلہ اس دن دیا کہ حفیظ شیخ جیسے لوگوں کو آپ ہم پہ مسلط کرو گے تو ہم اپنا رییکشن دکھائیں گے پارلیمنٹ کے ممبران آپ اتنا بیڑ بکریوں کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ بیڑ بکریوں کی طرح ہیں یہ بکیں گے اور اگر حفیظ شیخ کے الیکشن میں اور اس الیکشن میں آپ کو کیا فرق جو ہے وہ لگتا ہے کون سیلیکشن حفیظ شیخ کا الیکشن اور آج جو اعتماد کا ووٹ وزیراعظم نے کیوں نمبر کا فرق ہے کیونکہ آپ لوگوں نے کیس بنایا دیکھیں پچھلے دو دن تو یہ بات ہوتی رہی ہے آگا صاحب کہ وزیراعظم کے پاس نمبر نہیں ہے نہیں ہے نمبر آج بھی نہیں ہے 178 بھی نہیں ہے نہیں ہے میں آپ کو ایک وقت ہوں آپ نے کچھ کہنے والے یہ کہتے ہیں حاضری بھی یہ 78 کی پوری نہیں تھی اچھا وہ ایک یہ تو بڑا سیریس ہوگا اگر میں ایک ممبر نے آج یہی شوٹا ہے محسن دعوار نے وہ گئے اس نے یہی شوٹا ہے لیکن میں دوسری بات کرتا ہوں آپ جب پرائیم منسٹر نے جو خط لکھا ہے اور اس میں کلیر لکھ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے آپ ممبر نہیں رہیں گے آپ نے تمام لوگوں کو ممبران کے اوپر تلوارے لٹکائیں دو دن جو پارلیمنٹ لوجز میں جو حال تھا آپ دیکھتے کہ آپ کو فیل نہ ہوتا کہ یہ وہ حال ہے کہ یہاں پر پارلیمنٹ کی ممبران رہ رہے ہیں تروازے کٹ کٹا 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 کہ پوچھ رہے ہیں کہ ہا بھئی وہ موجود ہے فلاں موجود ہے یہ کیا اگر میں نے اپنے پارٹی کے ساتھ اتنے غیر اعتماد تو اس پارٹی میں مجھے رہنے کا کیا فائدہ ہے اور اس پارٹی کو میرا رکھنے کا کیا فائدہ ہے میں اگر اس قابل بندہ نہیں ہوں تو پھر مجھے نہیں ٹکٹ دینا چاہیے تھا مجھے نہیں دس لاکھ لوگوں کی نمائندگی کرنی چاہیے اتنے بیکار لوگ ہو گئے ہیں اس پارلیمنٹ کے ممبران کہ آپ اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں یا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ اتنے ضمیر فروش لوگ ہیں پھر ان کے نام ٹکلیئر کریں کیونکہ پرائیمنٹسٹرہ پاکستان نے کہا کہ نام پتا ہے پرائیمنٹسٹرہ پاکستان نے یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر موجود ہے انہوں نے نمبر کا ذکر کیا پندرہ سولہ نہیں جی انہوں نے ناموں کا ذکر کیا اور ان کو ایجنسیز نے کہا ہے اسی لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ ایجنسی سے رپورٹ لے لیں یا ایجنسیوں کے دباؤں میں آ جائیں ایشو پتا ہے کیا ہے ایشو یہ نہیں ہے فیلان ایشو یہ کہ کسی طریقے سے الیکشن کمیشن کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح چیئرمنٹ نیپ کے خلاف ایک ویڈیو لکھا ہے تھے اسی طریقے سے اب یہ یہ دو باتیں ہو گئی اب ذرا میں جواب لے لوں اگر آپ کمپلیٹ کریں لیکن یہ یاد رکھئے گا الیکشن کمیشن کو انہوں نے آج سے ہی شروع کر دیا کہ فارن فنڈنگ کے کیس میں فیصلہ آنے سے پہلے یہ پریشر دے رہے ہیں اس کو تاکہ بندیدہ پتر بڑھ جا نہیں تو اسی پھر کرنے لگے ٹھیک ہے علی بھائی ایک تو انہوں نے کہا کہ لوجز میں کوئی اس طرح سے دروازے کھڑکا کھڑکا کے چیک کر رہے تھے آپ تو میرے خیال اسلامباد میں رہتے ہیں کیونکہ آپ یہاں سے ہمیں نے پتہ نہیں اب علی بھائی کو لوجز کا پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے اچھا مگر دو آرگومنٹ ایک ایک ہے صدر صاحب بھی مان گئے جو ان کا موقع تھا انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہو اور اس طرح سے آج کا اقلاعص ہو دوسرا سولہ ووٹوں والا اب یہ آج ہر جگہ پر ہم نے دیکھا اور یہ آرگومنٹ بار بار پی ٹی آئی کو جو ہے وہ پی ٹی آئی سے سوال جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے ان دونوں کا تو کہنا ہے کہ آپ کو نام بتایا پھر بھی آج آپ نے ان سے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے لی کیا وہ سولہ لوگوں کا پھر کس طرح سے پتا چلے یا پارٹی کے اندر ان کا ابھی سٹیٹس کیا ہے کوئی ہمیں ذرا بتایا نا اس بارے اچھا مجھے خوشی ہوتی ہے میں جعوید بھائی کی بات سنی ہے میرا کلیگ آگا ہمارا پرانا ساتھی بھی ہے تو خوشی ہوتی ہے ہائی مالگ نورڈز ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کبھی اپنی لیڈرشپ ہائی مالگ نورڈز ایکسپیکٹ نہیں کرتا ان کی یہ بہت دونوں کی بڑی مہربانی ہیں کیونکہ ورنہ اگر ایسی بات کرتے تو اپنی لیڈرشپ سے پوچھتے بھائی یہ چھانگا مانگا کیوں کرتے بھائی کیوں کیا تھا آپ نے یہ چھانگا مانگا کیوں امین نہیں سبواہ کیا کرتے تھے کیوں آپ نے کاف لیگ میں سے ایک فورڈ بلوگ بنا کے پانچ سال کمہ چلائی پنجاب میں یاد ہے نا آپ کو یہ نہیں کرتے ان کو ایکسپیکٹیشن عمران خان سے یہ اور یہ اچھی بات ہے اور ان کو ہونی بھی چاہیے ہم ٹو پارٹی سسٹم توڑ کے آئے ہیں ان کی جو منوپلی تھی توڑ کے آئے ہیں جس لیول میں پہنچے ہائی مورک نوروں پہ سیاست کر کے ہی پہنچے اور آپ کے سامنے ہیں اور دو ایشو دو اس طرح کی واقعے گزر چکے ہیں ایک درہ ہم نے سترہ ایم پی ایس کو نکالا سٹنگ نورمنٹس میں دوہزار سترہ اینڈ اٹھارہ میں اور اس کے بعد ایک اور بندہ جس کی ویڈیو ابھی آئی ہے وہ اب ہماری جو پارٹی میں شامل ہوتا ہے اس الیکشن کے بعد اسے استیفہ لے لیا دو دفعہ ہو چکا ہے اور تیسری دفعہ بھی میں آپ کو یہ بتا کے جا رہا ہوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ فیٹ اپ میں جب لوگوں نے ووٹ اس طرف دے دیا تھا تو وہ جمہوریت میں کمر میں چھوری تھی آج ضمیر جاگ رہا ہے میں یہ نہیں کہوں گا یہ ایکسپیکٹ ہم سے کہہ رہے ہیں ہمارا ضمیر بالکل ٹھیک ٹریک پہ ہے اور ہم بتائیں گے ہم لوگوں وہ سمت بھی دے رہے ہیں ان لوگوں کا پراپر تائین کریں گے ادھر آکے ہماری صرف ایک چیز ہے الیکشن کمیشن سے کہ اس کی ویڈیو وائرلز ہو رہی ہیں آگا کے لیڈر کے بیٹے کی اور وہ کمپاریزن ڈراؤ کر رہا ہے حفیظ شیخ کا اور یوسیف ریزا گلانگی وہ بڑا اچھا کمپاریزن ڈراؤ کیا اور اس نے یہ کہا کہ حفیظ شیخ نے محیشت تباہ کر دی اور اس کا جواب اگر آپ جوید صاحب سے لے لے تو اچھا ہے کیونکہ انہوں نے ان کو ناہل کرایا تھا کہ وہ اس قابل نہیں کہ پاکستان کو رول کر سکیں کہ ساٹھ میلین ڈالر جو سویس اکاؤنٹس میں پڑھیں یہ ان بندوں کے خلاب آپ کہہ رہے ہیں کاروائی ہوگی یہ ان کا اپس کا مسئلہ ہے یہ بندہ سولہ لوگ جن کا بھی ذکر ہو رہا ہے آج یہ اعتماد کی ووٹ میں تو شامل تھے لیکن اس کے باوجود ان کے خلاب کاروائی ہوگی سر یہ دیکھیں میں ادھر کیا کہہ رہا ہوں ادھر یہ کام جو سپریم کورٹ نے کہہ دی اپنی رائے دے دی اگر آپ الیکشن کمیشن کا پڑا ہوئے لاؤز آپ کے پاس وہ نکال کے دیکھنے اس میں بڑا کلیر لکھا ہوا ہے کہ ووٹ مانگنا کوئی بری بات نہیں ووٹ کو پرشویڈ کرنا ووٹ کو ڈلوانے کے لیے اس پر پریشر ڈالنا اور اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ نمبر بھی بتائے انہوں نے پھر آکے ٹی وی پہ کہا یہ کون سا پہلی دبا ہماری تو پوری فیملی یہ کام کرتی رہی یہ پہلے بھی تو آپ لوگ ہم سے کیوں اس طرح خوف زیادہ ہے یہ تو ہم پہلے بھی کرتے تھے اب بھی کریں گے اور انہوں نے بتایا تو ہم نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا یہ کام تھا کہ آپ نے جو الیکشن کرانا تھا وہ جس کرانا تھا پریلی کرانا تھا ایسی کسی چیز میں مل پریکٹیسز نہیں ہونی چاہیے کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے کس کا کام ہے یہ الیکشن کمیشن ہے بڑی پاورفل باڈی ہے ہم یہی ایکسپیکٹیشن ان سے یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح ڈسکا کے اندر آپ صبح تین بجے تک ایکٹیو تھے ہم چاہرے ان کے خلاف ایکشن لیا جیسی ثبوت آئے ہم نے لیا بہت ٹھیک ہے رہے آپ کی بھی اچھی بات ہے یہ ہم سے ایکسپیکٹر ہیں ان دولوں سے تاپ کریں گے میں نے یہی لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر اس ٹیم انہوں نے نہیں چھوڑا اور اگر یہ مان لیتے ہیں کہ یہ ویڈیو اس ٹیم ان لوگوں نے دیکھ لیتی اور ان لوگوں نے ان لوگوں کو فارغ کیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر یہ جو ابھی فارغ کیا جس بندے کو خان صاحب نے بھی ایک آل کیا تھا کہ یہ مجھے اس ٹیم یہ ویڈیو دیکھی گئی تھی یہ ویڈیو پھر بنانے والا کون ہے پھر یہ بھی بتا دے کہ وہ گھر کس کتا میں نے اگر پتا ہوتا میں حلفیا بول رہا ہوں کہ میں یہاں بولتا حلفیا میں جذباتی آدمی ہوں میں ان کی طرح کب کل دو چیزیں کہے گی ایک آگیا کہ پی ڈی ایم مجھے پتا ہوتا میں حلفیا بولتا یہ بھی نہیں پتا تمہارے کسی سینیٹر کا گھر ہے یہ بھی نہیں پتا اسلام بات کے اندر ہے اگر دیکھیں اگر ہمارے سینیٹر نے ویڈیو بنائی تو ان کو ویڈیو دی یہ کمال نہیں ہے آگا کو یہ بات نہیں کلیر نہیں چاہیے ورنہ اس کو پتا چاہیے سمجھ رہا ہے کہ ہمارے سینیٹر نے بتایا آپ کے سینیٹر کے گھر پہ پیسے دیئے گے ان کو بلایا گیا اور اس کے بعد وہ ویڈیو نے نہیں بنائی ویڈیو آپ کو دی مگر آج وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ اصلاحات نہیں کرائیں گے اور اگر ای سی پی چاہتا ہے کہ اس کو پتا چلے کہ یہ الیکشن کیسے ہوا ہے تو وہ بریفنگ لے ایجنسی سے تو یہ جو سولہ لوگ ہے کیا ان کا کچھ پتا چل سکتا ہے طریق انصاف ان کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائیں گے بریک کے بعد آتے پر گفتگو جاری دیں گی بریک کے بعد پروگرام میں ایک پرتبہ پھر سے خوش آمدد آج اعتماد کا ووٹ وزیراعظم نے لیا ہے کیا وزیراعظم مضبوط ہوئے ہیں میاں صاحب یہ بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اچھا اس میں ساتھ اب انتخابی اصلاحات کی جو بات آج انہوں نے کی اور انہوں نے دو باتیں کی انہوں نے کہا آپ الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو ہے وہ آ جائے گی اور دوسرا انہوں نے الیکشن کمیشن سے آج پھر ایک جواب دیا ہے ویسے انہوں نے کہا ہے کہ وہ دیکھتا ایجنسیوں سے بریفنگ لے پتا چلے کہ اس الیکشن کے اندر جا وہ کیا ہوا ہے تو انتخابی اصلاحات آپ کا بھی ایشو ہے آپ کا بھی ایشو ہے ساری پارٹیاں کہتی ہیں کہ انتخاب کو جو ہے وہ طریقہ کر کوئی ٹھیک ہے تو ساتھ دیں گے ان کا میں ان کی بات پہ اگر یقین کروں تو اس بات پہ کر سکتا ہوں کہ چھے دن بعد ہے نا سینٹ کا الیکشن میں نے آپ سے کہا کہ چھے ووٹ ہمارے پاس زائد ہیں اگر وہ صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد پہلے رکھیں نا اپنا کینڈیٹ کیوں لے کے آ رہے ہیں بھئی کینڈیٹ تو میاں صاحب آتا ہے جیتنا یا نہ جیتنا اس کا ریزل کی بات پہ بیار دعویٰ کر رہے ہیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا یہ ایک سیکنڈ آپ جنرل انتخابات میں جاتے ہو آپ کے پاس ووٹ لیڈرش پاپولر ہو نہ ہو مقامی کینڈیٹ اس پوزیشن میں ہو نہ ہو آپ الیکشن لڑتے ہو ایک بڑا سکیل پہ ووٹ کاسٹ کرنے ہوتے ہیں لوگوں نے مگر یہ تو سیلیکٹڈ ووٹ ہیں بھئی اس میں تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی کمی بیشی اسی صورت میں ہوگی جو بقول عمران خان صاحب کے کہ یہ ووٹ بکے ہیں اب آج ہیں جو آپ بار بار پوچھ رہے ہیں اور یقین ہے آپ کا سوال یہ آج کے حوالے سے بنتا ہے کہ جناب دیکھیں عمران خان جیت گئے بھئی کس سے جیت گئے آپ اگر تو خفیہ رائشماری کرواتے ہو کرواؤ اگر پہلے سے زیادہ یوسر رضا گلانی نے جتنے ووٹ لیے ہیں اس سے بیس ووٹ زیادہ اس کے خلاف نہ پڑے تو پھر آپ کہنا کہ لوگ اس سے تنگ نہیں ہیں نمبر اے یا دوسرا ایک طریقہ ہے نو کانفیڈنس میں خفیہ ہی ہوتی ہے تو آپ لا سکتے ہیں آ جائے گا نا وہ لیٹ تو نہیں ہے نا میں یہ کہنے چاہتا ہوں زیادہ دو ہے خوش ہو رہے ہیں زیادہ کم دور نہیں ہے اسلام آباد والی ہم مارا فوکس ہے اسلام آباد یہ باہر نہیں ہم جا رہے ہیں اچھا میں یہ آپ کو کہوں گا کہ مجھے یہ پہلے کوئی بتائے کہ آج طاقتور لوگوں کے علاوہ ایجنسیوں کے علاوہ اپنے تمام محکمے جو ان کے انڈر ہیں ان کو استعمال کیے بغیر آج بھی یہ نہیں جیس سکتے تھے مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے چھے دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں جو کچھ ارکان اسیملی کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو اس کا اشر شیر بھی پتا چل جائے تو آپ کہیں توبہ توبہ بڑی گلے یوسر آز گلانی پھر بھی جیت گیا یہ حالت ہے آپ یہ میں نے یہ جو آگا صاحب سے میں نے پہلے سوال پوچھا تھا وہ یہی تھا اور علی نواز زبان صاحب میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ فرق جو ہے وہ حفیظ چیک کے الیکشن میں اور آج جو اعتماد کا ووٹک ہے اس میں صرف خفیہ اور اپن کا ہی جو ہے وہ ایک جاوید بھائی نے خوشخبری دی اپنی باتوں میں کہ اساگدہ صاحب واپس آ رہے ہیں اچھا وہ 53 ووٹس کس طرح ہوتے ہیں پورے اچھا انہوں نے مبارک بات دی ہے پورے پاکستان کو کہ اساگدہ صاحب واپس آ رہے ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اب نو کانفیڈنس موشن ہم اور لے کے آ رہے ہیں اور اس سے زیادہ ہوگا اس سے زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا اس سے زیادہ ہوگا تو الیکشن بری کال ہوں گے نا کیونکہ کسریت تو کسی جماعت کے پاس نہیں ہے تو بہت اچھا موقع تھا آج ہی ہے مجھے نون کی ٹکل مل لی زرداری کے پیسے مل رہے ہیں تو میں آج ہی یہ کر دیتا نا کوئی لوجک ہوتی ہے کوئی منطق پر بات ہوتی ہے میں ایموشنل ہو کے ویڈاؤ لوجک بات تو کر سکتا ان لوگ ہیں بڑا جذباتی آدمی اپنی پارٹی کے ذات بڑا سیدھتا ہے پر در مست بیال لوجک بھی آئیں گے تو جو کام آپ نے تھوڑے دن بات کرنا ہے چھ مینے بات کرنا ہے دو مینے بات کرنا ہے دو اپتے بات کرنا ہے ریزلٹ تو سیم ہے نا آپ کو سارا پتا ہے آپ نے گیم پوری ڈالی ہوئی ہے تو اس کے بعد ہونا کیا ہے الیکشن ہونا ہے تو وہ لوگوں نے ہش کی مول ڈال دیا بھائی ان کی کسی کی ممبر شیپ بسا نہ سنے کر رہے گا تو کہہ رہے کہ نمبر اور بھی بڑھ جائے گا یہ بات نہیں کہا کسی کی ممبر شیپ کینسل نہیں ہوتی اگر وہ اسیملی میں نہ آئے آپ نے تو لٹکا دی اگر ہم لٹکا آ رہے ہیں تو پھر آپ اتنے کس طرح یہ ہیں کہ اگلی دفعہ نہیں پڑے گا بھائی جو بہت بہت بڑے ہیں آپ نے زیادہ مجھ سے سیاست دیکھی ہوئی ہے اور آپ نے تو ماشاء اللہ بہت ساری ایسی جگہوں حصہ رہا ہے یہ سارے کام آپ کے سامنے بھی ہوگی ادم اعتماد کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چپٹر کلوز ہو گیا چپٹر کلوز ہو گیا اور اسے آہدی چپٹر کلوز ہو گیا اور یہ در اب ان کی اپنی بات پہ رہیں بے سارمیہ صاحب واپس آ رہے ہیں آچھا دیکھیں جایوید لطیف صاحب پھر یہ کہیں گے اس کی جگہ کوئی اور گوڑ ڈال گیا ہے جایوید لطیف صاحب خفیہ رائے دری آج کروا لیں خفیہ آج کروا لیں ان کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ازاد ہو گئے ہیں ان سے جان چھوٹی تو دیکھیں کیسے ہوتا ہے تو فرق آپ کو خفیہ رائے شماری اور اوپن بیلٹ کے لگ رہے ہیں تو آپ کے پاس پھر موقع ہے نو کانفیڈنس پھر میاں صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں تو اگلے دو چار دس دنوں مہینے دو مہینے میں نو کانفیڈنس چھڑنا کوئی نہیں ہی یہ یاد رکھیں اگر ان کا خیال یہ لیکن میں آپ کو دوسری بات ہوں آج بھی جہاں پر انہوں نے صوبے کا عوضہ کیا تھا آج کی دن کی بات ہوں آج بھی وہاں پر لوگ لائن میں کھڑے ہو کے آٹھا لے رہے تھے آپ ڈائی سالوں میں ہم نے اس تباہی تک بات پہنچائی ہے تو آپ اتنا نہیں کر سکے کہ ان لوگوں کو صرف اور صرف جو دو ٹیم ہر انسان زندہ انسان کھاتا وہی پہنچاتا ہویا بات یہ ہے کہ صوبہ آپ نے دینا تھا چہاں پر آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پر آپ آرڈینس لیا تھے اوہ لیاو کوئی آرڈینس لا کے ان کو بیچاروں کو صوبہ ہی دے دو سمجھ گئے آرڈینس کی فیکٹری تو تو بیسی آپ لوگوں نے بنائی ہوئی لیکن ایشو یہاں یہ نہیں ہے بائیس کو عوام تنگ ہو چکی انتخابی اصلاحات میں انتخابی اصلاحات میں اگر مرال کی بات کرتے ہیں اگر یہ بات کرتے ہیں اخلاقیات کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ اس قابل نہیں رہے اس لیے آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے آپ کہتے ہیں آپ پوزیشن کو کہ آپ کے نمبر ہیں آپ آجیں چیئرمن آپ کا ہوا آگے بات کرتے ہیں ملک اس طریقے سے چلاتے ہیں جب میری اکثریت ہے جب میری اکثریت ہے آپ نے اگر بقول ہے آپ کے آپ نے یہ نہیں بنانا وہ نہیں بنانا خریدنا بھی نہیں یہ بھی نہیں کرنا بہت اچھی بات ہے جب تیارہ جب گھومتا تھا ان کے ایٹی ایم مشین کا تو وہ کیا کرتا تھا جنت کے ٹکٹ دیتا تھا وہ کس لیے گھومتا تھا وہ کس لیے لے کر اٹھاتا تھا تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کو جو دے وہ جنتی ہمیں جو دے وہ دوسخی مسئلہ یہ مسئلہ پتہ کیا سر ان کا اچھا کریں یا برا کریں ان کو کہیں کہ بائیس کرا ہواں پر ریم کریں کیونکہ لوگوں کی حالت جو ہے نا کھانے پینے کی اور اس کوویٹ کی وجہ سے بچوں کے اسکولوں کے فیصے یہ اس بات کے اوپر یہ غور دیں ابھی کرنے والی انکرم کو جواب یہ آگا صاحب نے بڑی اچھی بات بڑی اچھی بات کی اور پرفارمنس ہے کہا پرفارمنس پہ ووٹ ملتے ہیں اور آپ کی پرفارمنس ہے بہت بری اور ہم ہیں تیرہ سال سے سندھ کے اندر اور آپ ہماری پرفارمنس دیکھیں اور آپ رہے ہیں سات سال کیپی میں آپ اسے لینے کیونکہ دو سال زیادہ ہو گئے نا وہاں میں ساڑھے سات سال ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ الحمدللہ کیپور نہیں بنایا پچھلے تیرہ سال ماشاءاللہ یہ ہماری پرفارمنس ہے ہم نے کراچی نہیں بنائی آپ نے سپریم کورٹ نے سو موٹر لیا یہ ہے ہماری پرفارمنس وہ کہتے ہیں کراچی میں ایک کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلتی اور کیپی کے اندر رہنے نہیں پرفارمنس میں بیس پرفارمنس میں بیس ایک کے ذرے آٹا مانگا ہے میرے آٹا بھی بتاتا ہوں میرے آٹا مانگا ہے کوئی آٹا بھی بتاتا ہوں آپ نے جواب دے دیا پرفارمنس والے حصل میں بیس آٹا مانگا ہے چلو تو یہ آخری پرفارمنس میں بیس میں کہہ رہا ہوں ایک ٹرانسپورٹ سرویس کی ایک بس نہیں چلتی ہے اس سے آگے جائیں ایک سرکاری ایمپولنس نہیں چلتی یہ ان کی اب آٹے پہ آجو آٹے پہ آجو ابھی جو گندم ریلیس کی ہے پتہ ہے وہ چوبے بھی کھانے سے انکار کر گیا ساڑھے چار سال پہلے کی اللہ اور اس کے بعد ساڑھے سات ارب روپے کی گندم چوری ہوئی بیس ارب روپے کی باردانہ چوری ہوا ساڑھے سات ارب روپے کی لائن لگا کے آٹا لے رہے آپ دونوں کی اجازت پنجاب میں آٹھا لائن لگا کے آٹا لے رہے پرمومنس ایوان کے اعتماد کے بول پر آج کے دن آج کے دن پنجاب میں آٹھا لائن لگا کے لوگ لے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے دونوں نے بات کر لی میرے خیال پرمومنس کتنی اچھی ہے ماشاءاللہ پاپس ایڈ سے مار رہا پھر ایوان آپ کے پاس میاں صاحب کیوں نہیں بات ہو سکتی سر یہ بات ہے کرنے والی آئے نا مہنگائی پہ بات نہیں ہوگی مہنگائی پہ بات مہنگائی پہ بھی بات مہنگائی پہ بھی کرتے کرتے ہیں بولے نا آٹا کیوں پنجاب میں لوگ لائن سے لے کے میاں صاحب بات ہو کیوں نہیں ہو سکتی ان سے اپنا رحمان دو چیزے ہیں اگر آپ بدنیتی سے کوئی اچھا کام بھی کریں گے نہ کوئی اس کو اچھا نہیں کھائے گا آپ ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں کوئی اس سے انکاری نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مکمل ریفارمز لے کر آئیں الیکشن کے حوالے سے ایک مکمل پیکج پر ڈسکس ہو پوری جماعتیں اس پر ڈسکس کریں کنسنسس سے کوئی آپ ہوگی اور اگر آپ اس میں سے ایک پورشن نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں اب مجھے یہ بتائیں کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن نے سارا غلط کر دیا جمہوریت کو نقصان کر دیا اوہ بھائی اثر رولہ تو یہ ہے کہ انہوں نے آپ کا ڈسکے والا ایشو جو آپ جس طرح چاہتے تھے اس طرح نہ مانا آپ چاہتے تھے شوف ہینڈ کے ذریعے الیکشن سینٹ کا وجہ یہ تھی کہ آپ کے عبدالقادر آپ کے خیبر پختونخواہ میں اور جو حفیظ شیخ کے ساتھ ہونا تھا یہ ساری چیزیں آپ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اس حوالے سے عدم اعتماد کر رہے تھے اپنے لوگوں پر کہ ہمارے لوگ بک جائیں گے یا ہمارے لوگ ہمیں چوڑ جائیں گے اس وجہ سے آپ یہ چاہ رہے تھے اور اگر آپ سنجیدہ ہوتے تو آپ کو پتہ تھا کہ دو تھائی اکثریت کے بغیر اس قانون میں ترمیم نہیں ہو سکتی اور یہ رات و رات نہیں ہونا اس سے پہلے بات آپ کا طریقہ کار پر اعتراض ہے مگر اگر آپ یہ طریقہ کار ٹھیک کر لیں اس وقت تو یہ آپ نے کہا نا کہ سینٹ الیکشن کے لیے یہ ترمیم کریں اب تو الیکشن ہو گیا گزر گیا اب بات ہو سکتی لیکن عمران خان کی موجودگی میں بات نہیں ہو سکتی بریک کے بعد درہا واپس آتے ہیں گفتگو جاری دی بریک کے بعد پروگرام میں ایک پرتبہ پھر سے خوش آمدید جو پارلیمان کے اندر ہوا اس پر تو ہم بات کر رہے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کافی اس پر بات کی لیکن پارلیمان کے باہر جو کچھ ہوا وہ مناظر بھی جائے وہ سکرین پر دیکھیں میں علی نواز عوان صاحب رکھال ہے وہ مناظر سب نے ہی دیکھے ہوئے ہیں آج جو کچھ ہوا ٹیلیویین سکرینز پر یہ کیوں ہوا آج میں ایک بات کسی جواب میں آتو انہوں نے کہا کہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو چیز لانا چاہتے ہیں اور صحیح نیت سے نہیں لاتے تو اس کے پیچھے آپ کی بدنیتی ہوتی اس لئے ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے تو نون لیگ نے پیپلز پارٹی لے کے آئی کہ آپ نیب ریفارمز کریں تو انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کی نیت میں بدنیتی ہے ہم نیب لاؤز میں چینج نہیں کریں اور بعد میں آگے انہوں نے مافی مانگی پھر انہوں نے کہا خود نون لیگ نے سی او ڈی میں بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی کہ ہم سینٹ ریفارمز لے کے آنا چاہتے ہیں نہیں لائے پیپلز پارٹی طریقہ انصاف ہمیں تک کہتی رہے اس کا مطلب ان کی بدنیتی تھی پھر یہ سزائے آفتہ کی لیائے قانون جب یاد ہے آپ کو پیچھل دو سال پہلے ڈھائی تین سال پہلے کہ انہوں نے کہا سپریم کو ان کو ناہیل کیا تو آپ پارٹی ہیڈ نہیں بن سکتے تھے ان کی نیتی خراب تھی اس لئے وہ سٹرائک ڈاؤن ہو گئے اس کے بعد یاد ہے امیر و مومنین بھی بننے جا رہے تھے کیونکہ ان کی بدنیتی تھی وہ بھی سٹرائک ڈاؤن ہو گیا اچھا اب میں آپ کی طرف آتا ہوں جو آج ہوا جہاں تک میں یہ کہوں کہ وہ جو احسن اقوال کو جھوٹا لگا اور مسددق کو وہ جو مسددق بھائی کو جو چپیڑ لگی ہے وہ مارا ہے کسی نے یہ بہت ملاتا یہ بہت ہے اس کی میں پرپور مضمت کرتا ہوں دوسری طرف اس کے ساتھ میں ایک چیز کو صرف ایڈ کرتا ہوں کہ میں آپ دوسرا انگل یہ ہے کہ دیکھیں آپ سینیٹر ہیں آپ پارٹی کے ہیڈز ہیں لیڈرز ہیں you must understand کہ ایک طرف بہت سارے لوگ کھڑے ہیں ایک پارٹی کے اندر اور آپ ادھر جا کے ان کو پروک کر رہے ہیں ان کے ساتھ مطلب نہرے بازی شیئر کر رہے ہیں پھر ان کو دھکے دے رہے ہیں تو آپ اس طرح کی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے میں پھر ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں میں پھر بھی اس کی نظام نہ کرتا ہوں پھر ان کو بھی ریلائز کرنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اب کس طرح خاکران عباسی صاحب ایکس پرائی منسٹر ہیں اور ان کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی انہوں نے واقعی چپڑے چپڑے ماری ہوئی ہیں اسیمبلی کے اندر لوگوں کو لڑائیاں کرتے رہے ہیں پھر یہ چیز ان کو اسیمبلی سے باہر یہ سوٹ نہیں کرتی اسیمبلی کے اندر ایک ڈیفرنٹ بات ہے آپ تینوں صرف پارلیمنٹیرین ہیں تینوں سیاسی جماعتوں کے نمائندگان ہیں راگہ صاحب یہ کیوں ہوا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ری پلین ہوا ہے میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ ایم این ایس کی گاڑیوں میں یہ لوگ اندر آئے تھے پارلیمنٹ لوجس کے اندر بھی یہ لوگ تھے موجود اس کی بھی ویڈیوز موجود ہیں اور گاڑیوں کے اندر سے سامان نکال کے یہ ساری چیزیں نکال کے اور ایک دن پہلے کے نون لیگ میں دوسری بات یہ صرف پتہ ہے کیا کر رہے ہیں یہ صرف پرائم منسٹر کیلئے کام ڈھونڈ رہے ہیں کہ کل کو پرائم منسٹر ایسی کوئی بات کرے اور ان کے آپ لوگوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں ہر پارٹی کے ورکر ہیں نا آپ میسیج کیا دینے چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کے ورکروں کو پولٹیکلی ٹیمپریچر آپ یہاں تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہاں اس کا تو ماحول آپ وہاں تک لے گئے ہیں بچہ یہ ٹیمپریچر تو آگا صاحب سیٹ ہو رہا ہے میں ڈسکا اس کے بعد سندھ اسمبلی اس کے بعد یہ آج والا آپ کو پتہ ہے جو دو لوگ جو پرائم منسٹر جن کو مونٹر کرتے ہیں یا جو جواب دیں آئی بی وہ دو لوگ لائے نا سامنے ڈسکا والا ایشو بھی لے کے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے ملک کے اندر تو انتخاب کرانا مشکل ہو دے گا یہ تو پھر آپ جب یہی پرائم منسٹر اسی ڈیچوک پہ سیول نہ فرمانے کی بات کرتے تھے پوروں کی بات کرتے تھے حملے کی بات کرتے تھے یہ سیٹ اپ یہ دیکھیں جب ان کو یہ نہیں پتا نا کہ پرس ٹائم گورنمنٹ میں ہے کہ آپ آپ کے پیشنس کیا ہونے چاہیے اب آپ کا رویہ قوم کے ساتھ کیا ہونے چاہیے اب آپ ملک کے وزیر آزم ہیں پی ٹی آئی کے نہیں ہیں اب آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا یہ کیسی موارنگ ہوا چھوڑوں گا نہیں یہ باتیں آپ کو لیگل کام ہے وہ کرتے جائیں اور اپنے پارلیمان کو ہاؤس کو گورنمنٹ کو چلانے کا طریقہ کاری یہ نہیں جو پی ٹی آئی کر رہی ہے پی ٹی آئی غلط اس پہ چل رہی ہے میاں صاحب یور ٹیک دیکھیں رحمان پھر میں وہ ہی کہوں گا ایک تو بات جو کین علی نواز نے کہ نیب کا قانون اس وقت کیوں نہ چینج ہوا یہ بات درست ہے ہمارے اختیار میں نہیں تھا پی پیس پارٹی کے بھی اختیار میں نہیں تھا جنہوں نے بنوایا تھا وہ پورا اس کا دفعہ کر رہے تھے اور کسی کی جورت نہیں تھی اب آج ہیں دوسری بات جو یہ بات کرتے ہیں کہ سزا جس شخص کو ہی یہ ان کو پتا نہیں ہے کہ سزا دلوائی کیسے گئی پھر ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ ایک جماعت کے ہیڈ کو آپ کس طرح یہ روک سکتے ہو کہ آپ اور یہ کس نے قانون بنایا تھا پرویز میں شرف نے کہ سزا دینے کے بعد اور اس کا ایجنڈا جو میں نے بات کی تھی کہ نیت ٹھیک نہیں تھی اس وقت بھی یہ نیت ٹھیک نہیں تھی کہ دو دفعہ جو پرائیم نیسٹر بن چکا ہوگا وہ تیسری دفعہ نہیں بن سکے گا اس وقت یہ قانون بنایا گیا تاکہ ان کو سزا دے کے ناہل کر دیا جائے جماعتیں ختم کر دی جائے اب جو بات ہے آپ کر رہے ہو نا مجھے یہ بتائیں کہ کیا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم نے اپنے آپ پہ حملہ کروایا جو علی نواز میرے بھائی بات کر رہے تھے کبھی ایسا ہوتا ہے اور دوسرا میں یہ کہوں گا اکسا رہے ہیں ان کے وزراء سمیت پرائیم نیسٹر سمیت اکساتے ہیں لوگوں کو کہ اداروں کے سامنے لوگ کھڑے ہو جائیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے وزیر داخلہ کو کس نے یہ کہا اور کس نے نہیں روکا اس کو کہ جب اس نے کہا کہ آپ تو کہتے تھے پنڈی جائیں کہ آپ کیوں پنڈی سے باز آ رہے ہو بھئی کیوں نہیں جاتے پنڈی آپ لوگوں کو دوسرے لفظوں میں اکسا رہے ہو نا اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ آپ کنٹینر پر چڑھ کر یہ کہتے ہو سیول نہ فرمانی آپ تو عملن کر رہے ہو بھئی آپ لوگوں کو یہاں لے آج فردوس آج شک ان کی بات کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ جناب دیکھیں آج ایک ورڈ کپ دوبارہ جیتا ہے عمران خان نے یہ جشن ہو رہا ہے ایک ورڈ کپ آپ ٹرمپ سے مل کر آئے تو واپس آئے جشن منایا تو آپ نے مقبوضہ کشمیر دے دیا آج میں ڈر رہا ہوں کہ آج ایک جشن آپ نے منایا پتہ نہیں آپ کیا چیز دینے والے ہیں پاکستان کی خدا کا خوف کریں آپ کر کے رہے ہیں پاکستان کے ساتھ مجھے سر ایک بریک پر جانا ہے مگر بریک کے بعد پھر یہ آگے ایک معاملات جو وہ کس طرح سے چلیں گے اور پھر حکومت کے لئے جو چیلنجز ہیں اب اگلا مارکہ بارہ مارچ والا بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید بحث کو سمیٹنا ہے آگا صاحب یہ آج کے بعد یہ کیا جو سینٹ الیکشن والا جو معاملہ تھا کیا حکومت کے لئے وہ کام ختم ہو گیا ہے آگے سمود سیلنگ ہے یہ آپ کو لگتا ہے ابھی بھی پی ڈی ایم جو ہے وہ آگے حکومت کے لئے مشکلات پیدا کرتی رہے گی دیکھیں ایک یوسف رضا قیلانی صاحب کی سیٹ نے ایک اینٹ نکال دی ہے اب بارہ کو یہ امارت زمین بوس ہوگی آپ دیکھئے گا تو وہ اینٹ آج کے اعتماد کے بورٹ سے دوبارہ نہیں لگی نہیں جی دیکھیں یہ دیکھیں فیلم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے آپ بچ نہیں جائیں گے یہ کلے ہی آپ دوڑی جاؤ دوڑی جاؤ تو دوڑی جاؤ بات یہ ہے کہ مزہ تو جب آتا کہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مجھے یہ کہہ چکے ہیں نا کہ ہمارے سترہ لوگ بکھ چکے ہیں یہ کہتے ہیں تو میں آج خفیہ رائل خفیہ ووٹ کرواؤں گا کہ میں دیکھوں گا کہ کیونکہ اسی آدمی نے اسی شخص نے کہا تھا اپنے امینے اس کو کہ انیس بیس نہ کرنا نہیں تو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا اسمبلیاں بھی نہیں چوٹیں بارہ کو تو اکیلے نہیں دوڑنا میں اور بات دوں انہوں نے بڑی اچھے کہتے ہیں جس وقت وہ گواترہ نیب والا تو ہمارے پر اختیار نہیں تھا میرا جو لیڈرہ وہ ڈمی وزیر آزم تھا اس وقت ان کا یہ کہنا ہے اس وقت اس کے بعد انہوں نے کہا ورلڈ کپ جیتا ہے اور عمران خان صاحب نے کشمیر والا اور ادھر سے الٹر ٹروفی مودی لے کے آئے تھے ان کے گھر ورلڈ کپ کی آپ نے دیکھا تھا نور انٹر ہو گئے تھے گورنمنٹ اب مضبوط ہو رہی ہے اور کیا دیکھیں آب مضبوط کب ہوتے ہیں ہم نے نا پچیس سال اس ملک میں سٹرگل کی ہمارا بہت مزاق اڑایا گیا ہم نے کہا گیا تمہیں ایک سیٹ نہیں جیسکتے ہم نے یہ کہا گیا کہ اب گورنمنٹ ہی بنا سکتے اب پرونس کی گورنمنٹ نہیں بنا سکتے آج ہم پچیس سال بار فیڈل کی گورنمنٹ ہماری کیپی میں ہماری گورنمنٹ ہے پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے ان چیزوں کے مادی ہیں اور ان لوگوں جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی یادت ہوتی ہے کہ تو اے نہیں کر سکتا اوہ نہیں کر سکتا اور جب زیادہ مچانوں کو مسئلہ ہوتا ہے تو بیچارے بھی بولنے لگتا ہے میں ایسا پیپلز پارٹی صرف کیا ہمارے اختیاری نہیں ہے ایسا پیپلز پارٹی نے جس طرح میں نے جو غلام رہیم صاحب تھے وزیر اعلی جس طرح آپ نے ان کو مارا تھا اسیمبلی کے اندر ہم نے اس وقت اس کی مضمت کی ہم نے اس وقت اس کی مضمت کی اور ہم آج بھی مضمت کرتے ہیں جو مصدق کے ساتھ ہوا جو ایسا نقبال کے ساتھ ہوا چھیک ہے میاں صاحب یور فائنل کومنٹ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلتا رہے گا آپ کا جو سلسلہ ہے آپ کے ساتھ دیکھیں کہتے ہیں نا پچیس سال سٹرگل کی پچیس سال چھوڑ کے آپ پچاس سال بھی کر لیتے تو آپ ایک سیڈ نہ جیتتے آپ نے دوزار دو میں ایک ہی سیڈ لی تھی نا تو اس پہ بھی خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے پرائیم نسٹر بنا دے آپ ایک پیج پہ آج ختم ہو جائے نا ایک پیج نہ رہے ایک پیج تو آپ کو پتہ چل جائے کونسر بھی نہیں آپ منتخب ہو سکتے پیج آپ کبھی کہتے ہیں کہ وہ نہیں رہا کبھی کہتے ہیں کہ وہ رہا ہے آجے مکمل نہیں نا جاویل لتیم صاحب کی ایک بات ان کے 50 سے زیادہ ایم این ایز میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں بلکہ کراچی کے سارے ایم این ایز یوسی جیت کے دکھا ہے یہ علی زہدی یوسی میں الیکشن لڑا تھا پانچ بھی پوزیشن پر آیا تھا علی زہدی اور اس کے دو سالے لے گئے خدا امد یہ جو یوسی کا الیکشن نہ جیتے وہ پھر جاویل لتیم صاحب کی بات صحیح ہے اچھا میں جا کہہ رہا ہوں اچھا ہم دونوں تو لڑتے ہیں نا پورے پاکزان ان کی تو لوکل گورمنٹ کی کوئی سیٹ نہیں لیتا اسلام آب میں لوکل گورمنٹ اللہ ماتی دے اللہ ماتی دے ایک بندہ نہیں لڑا اسلام بات سے بات یہ کہ جب آپ کا یوسی کا صدر نہیں آیا اچھا ایک آپ یوسی کا الیکشن آجتے ہیں میں نے سندھ نے سینیٹ کی سیٹیں کہاں سے جیتی ہیں پیپلز پارٹی سندھ سے اسلام بات سے کس نے جیتی ہے سنتے لے اسلام بات یار پھر مجھے ایک بات علی زیدی یوسی کا الیکشن جیتا ہے میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس نے اس طرح ہرایا ہے علی زیدی یوسی کے لیے یوسی کے لیے دوبارہ سے الیکشن کرانا پڑے گا بلکہ کراچی تو کہہ رہے اللہ کریں اتنی حمد کریں کہ آج ہے بائی سکرہ کراچی کے لوگ ان سے نفرہ کرتے ہیں کراچی میں مزارک نہیں بائی الیکشن کراچی میں ہوا ہے ان کی زمانہ زبت ہوئی ہے کراچی میں ملیر میں بائی الیکشن بہت شکریہ بہت شکریہ آغا صاحب علی نواد وان زمیہ صاحب آؤ کے بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد